موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ناظرین پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا گیا اور ان کے ساتھ قید خانے میں بادشاہ کے دو خادم خباز یعنی روٹی بنانے والا اور معصر یعنی بادشاہ کے لیے شراب کو نچوڑنے والا کسی جرم میں داخل کیے گئے دونوں نے خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام سے اس خواب کو بیان کیا اس خواب کی تعبیر کیا ہوتی اور کیا ہے اس کو پوچھنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں جو تم نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کو پتلاؤں گا قبل اس کے کہ تمہارے پاس تمہارا کھانا پہنچے اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے مجھے علمتہ کیا ہے یہ اللہ کا احسان ہے میں اس تعویل رؤیہ کا علم اللہ رب العالمین کی طرف سے جانتا ہوں اس نے مجھے سکھلایا ہے پھر فرمایا میں نے ایسی قوم کی پیروی کرنا چھوڑ دی ہے یا یہ کہ میں ایسی قوم کی پیروی نہیں کرتا ایسے قوم کے پیچھے نہیں چلتا اور ایسے قوم کی بات کو نہیں مانتا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی ہے اور آخرت کے دن کا انکار کرتی ہے میں اپنے آباؤ ازداد باپ دادا یاقوب اسحاق ابراہیم علیہم السلات والتسلیم کہ دین کو ماننے والا ہوں تسلیم کرنے والا ہوں جب انہوں نے اتنا ذکر کیا تو مزید فرمایا کہ اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے ہیں اور اللہ کا ہم پر اور لوگوں پر فضل ہے احسان ہے لیکن بیشتر لوگ ناشکرے ہیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں اے میرے قیدی ساتھیوں یا صاحبہ السجنی بہت پیارا اسلوب استعمال کر رہے ہیں کیا خوبصورت ترین اسلوب ہے ایک نبی ایک بزرگ پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے قیدی ساتھیوں کے بارے میں اور ان کو سمجھانے کے تعلق سے یا صاحبہ السجن اے میرے قیدی ساتھیوں یہ نہیں کہا اے قیدیوں بلکہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ میں بھی تمہارا ساتھیوں قید میں گرچہ بغیر کسی جرم کے مجھے بند کیا گیا ہے لیکن میں بھی تمہارا قید خانے کا ساتھی ہوں ان کے ذہن کو ان کی فہم کو قریب کرنے کے لیے اور ان کے دل کو قریب کرنے کے لیے اور ان کے دل میں انسیت اور محبت پیدا کرنے کے لیے کہ میں دیکھوں میں بھی تمہارا ہوں یا صاحبہ السجن اے قیدی ساتھیوں اے اربابم متفرقون خیرن ام اللہ الواحد القہار کیا الگ الگ جو معبود بنا رکھے ہیں الگ الگ جو رب ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار یا وہ اللہ جو واحد ہے جو یقتہ ہے جو فرد ہے جو سمد ہے جو تنہا ہے غالب ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کی عبادت کی گئے اور جس کی تم اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت کرتے ہو جن کو تم پوجتے ہو یہ صرف نام ہیں اسماں ہیں جن کو تم نے اور تمہارے آبا و ازداد نے نام دیئے ہیں اپنی طرف سے گھر رکھے ہیں اور وہ ان کی پوچھا کرتے ہیں ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے اس تعلق سے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی ہے ان الحکم الا للہ حکم اور فیصلہ اللہ کے لیے ہے اتنی گفتگو ہوئی تو آگے کیا کہتے ہیں آمارہ اللہ نے حکم دیا ہے اللہ تعبدو اللہ ایہ تم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے ولیکن اکثر ناس لا علمون لیکن بیشتر لوگ جانتے نہیں ہیں بہت پیارا اسلوب استعمال کیا اور موقع کا فائدہ اٹھایا حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے اور خواب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تو یوسف علیہ السلام نے فورا اس خواب کی تعریف ان کو نہیں بتائی بلکہ ان کے مزاج کو سمجھ کر کے ان کے احوال کو سمجھ کر کے ان کی فکر کو سمجھ کر کے ان کی سوچ کو جان نیکے بعد انہیں اللہ کی طرف بلایا ان کے فہم کو ان کے مزاج کو ان کی سمجھ کو ان کی عقل کو اللہ رب العالمین کے قریب کیا اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے ان پر احسانات کیے تھے اس کو بھی بیان کیا کہ اللہ نے مجھے بھی نبی بنایا ہے میرے والد یعقوب کو بھی نبی بنایا تھا میرے دادا اسحاق علیہ السلام کو بھی نبی بنایا میرے پردادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی نبی بنایا گیا رسول بنایا گیا سب ذکر کیا اور میں ملت ابراہیم پر چلتا ہوں سب بیان کیا توحید کی دعوت دی ایک درس ملتا ہے کہ داعی کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ مدعوین کے احوال کو جاننے پہچاننے اور اس کی معرفت کے بعد ہی اللہ کی طرف بلائے اگر کسی شخص کو آپ دعوت دے رہے ہیں کسی عورت کو آپ دعوت دے رہے ہیں کسی جوان لڑکے یا جوان لڑکی کو آپ دعوت دے رہے ہیں اللہ کے دین کی طرف اللہ کی توحید کی طرف تو سب سے پہلے آپ اس کے مزاج سے واقف ہوں اس کے مزاج کو سمجھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ عموم بلوہ کے شکار بن جائیں آپ کا کام تو ٹھیک ہے پہنچانا ہے آپ نے پہنچا دیا لیکن مزاج سامنے والے کا نہیں سمجھا آپ نے اور ممکن ہے کہ بغیر مسلحت اور بغیر حکمت کے آپ نے سامنے والے کو دعوت دی اور نتیجہ کیا ہوا آپ کا کام تو اچھا تھا لیکن وہ کام سامنے والے نے مدعو نے خراب کر دیا نہ تو اس نے دعوت قبول کی بلکہ اس کو دوسرے انداز میں سوشل میڈیا پر ڈال دیا آپ کی بات کو کٹ کٹ کر کے آدھا ادھورہ بیان کر دیا اور آپ بدنام ہو گئے آپ کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہوا آپ کی وجہ سے مسلمان بھی بدنام ہوئے آپ نے بات ٹھیک کی تھی لیکن سامنے والا معاند تھا سرکش تھا اسلام کا دشمن تھا آپ نے بغیر اس کے مزاج کو سمجھ کر کے اس کو دعوت دی اسی لیے داعی کی ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس کو مدعوین کے احوال معلوم ہونا چاہیے یوسف علیہ السلام نے جب ان دونوں کو دیکھا کہ یہ مجھے نیک کہہ رہے ہیں اور بہتر سمجھ رہے ہیں اور بھی بہت سارے قیدی تھے قید خانے میں کسی اور کے پاس لے گئے میرے پاس آئے اس کا مطلب ان کا مزاج ٹھیک ہے اس لیے انہوں نے وہاں پر اللہ کی وحدانیت کی طرف ان کو دعوت دی بلایا ایک داعی کا یہ وطیرہ ہونا چاہیے یہ عادت ہونا چاہیے کہ وہ جہاں پر بھی جائے مزاج کو سمجھ کر کے حکمت عملی سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اللہ کی دعوت دے ادھو الہ سبیل ربکہ بالحکمہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلائیے جناب جی اگر آپ نے حکمت عملی سے کام نہیں لیا تو معاملے بگڑ سکتے ہیں اور یوسف علیہ السلام نے خوبصورت انداز میں ان کو اللہ رب العالمین کا تعارف کرایا اللہ کا انٹرڈکشن کرایا کہ یہ بتائیے جن کی آپ اللہ کو چھوڑ کر کے پرستش کرتے ہیں پوجتے ہیں جن کو اللہ کو چھوڑ کر کے ان کی عبادت کرتے ہیں الگ الگ معبود ہے کہ یہ بارش برساتا ہے کہ یہ روزی دیتا ہے کہ یہ سرشتی چلاتا ہے وغیرہ وغیرہ جو آپ نے اپنی طرف سے گھڑ رکھے ہیں بنا رکھے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ اللہ جو اتنے تنہا ہے یقتہ ہے فرد ہے سمد ہے احد ہے واحد ہے اور تمام مخلوقات پر غالب ہے کوئی اس پر غلبہ پانے والا نہیں ہے نہ ہو سکتا ہے نہ ہوا ہے کبھی اسی کے ذمہ سب کچھ ہے وہی بارش برساتا ہے وہی روزی دیتا ہے وہی سرشتی رچانے والا ہے وغیرہ خیر جب اس کا تذکرہ کر دیا گیا اللہ کی دعوت اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دے دی گئی توحید کی دعوت جو انبیاء علیہ السلام کا اولین حق ہے انہوں نے اپنا حق نبھایا اور فریضہ ادا کر دیا تو اب ان کے خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں اما احدو کما فیسکی ربہو خمرا تم میں کا ایک شخص وہ ہے جو اپنے آقا کو اپنے بادشاہ کو اپنے مالک کو شراب پلائے گا یعنی وہ بادشاہ کا ساقی خاص بننے والا ہے وَأَمَّا الْآخَرَ فَيُسُلَبُ فَتَأْكُلُ فَيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَان تو دوسرا آدمی ہے اس کو سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کے کھائیں گے یعنی ایک لمبے وقت تک اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا اس کا جسم سوکھ جائے گا اور پرندے اس کے سر سے نوچ نوچ کر کے اس کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر کے یعنی بڑی سزا اس کو ملے گی اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے ہو اس کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے دونوں کے خوابوں کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر کی بتائی لیکن بڑی حکمت سے کام لیا کہا کہ تمہے کا ایک ایسا کرے گا کہ وہ اپنے مالک کو آقا کو شراب پلائے گا اور تمہے کا دوسرا شخص جو ہے اس کو سولی دی جائے گی اس طرح کہا اور دوسری طرح کہا جس نے جیسا خواب دیکھا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے بیان نہیں کیا یہ حکمت کی بات ہے تاکہ اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے جس کو سولی دی جانی والی ہے کیا معلوم ہوا ایک درس ملا ایک سبق ملا ایک نصیحت ملی کہ اگر معاشرے میں کسی سے جرم ہو جائے غلطی ہو جائے یا گھر کے افراد میں اسرا فیملی کے اندر کسی سے جرم ہو جائے غلطی ہو جائے تو آپ یا تو اس کو تنہا سمجھائیے کہ وہ نصیحت قبول کر لے اگر سب کے سامنے سمجھا رہے ہیں تو ایک عام گفتگو میں سمجھائیے خاص گفتگو نہ کی دیئے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچے اور وہ دل میں آپ کے تعلق سے کوئی برائی لے بیٹھے بہت پیاری بات ہے اور یہی طریقہ امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور یہی طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام نبیوں اور رسولوں کا رہا ہے کیونکہ نبیوں اور رسولوں کا مقصد یہی تھا کہ کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچنے پائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ فلا شخص نے غلطی کی ہے اور آپ جانتے تھے کہ فلا نے غلطی کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر فرماتے ما بالو اقوام لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ وہ ایسا اور ویسا کر رہے ہیں آپ یہ نہیں کہتے ہیں فلا شخص تُو نے ایسا کیوں کیا تجھے نہیں کرنا چاہیئے تھا اس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ایک چیز دوسری معاشرے میں اس کی ممکن ہے کہ ناک کھڑ جاتی تیسری یہ کہ اس کی ذت چلی جاتی لوگ اس کو برا بھلا کہتے اس پر لان تان کرتے اور یوسف علیہ السلام نے بھی وہی طریقہ اپنایا کہ دل کو ٹھیس نہ پہنچے دل کو تخلیف نہ پہنچے خیر جب خواب کا تذکرہ کر دیا اور یہ بتلا دیا کہ یہ ایسا معاملہ ہے ایسا عمر ہے جو حتم یہ ہو کر کے رہے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے تو آخر میں یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے جو نجات پانے والا تھا کہا کہ میرا ذکر اپنے مالک سے کر دیجیو اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ قید خانے میں میری کیا حالت ہے فرنساہ الشیطان شیطان نے اس کو بھلا دیا یوسف علیہ السلام نے یہاں پر سبب اختیار کیا اسی لیے اللہ حب العالمین قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ساتھی سے جو اپنے مالک کو آگے شراب پلانے والا ہے اور جو نجات پانے والا ہے اس سے ذکر کیا اذکرنی عند ربکا اپنے رب کے پاس یعنی اپنے مالک اور آقا کے پاس میرا ذکر کر دینا فانساہ الشیطان ذکر ربیہی تو شیطان نے اس کو بھلوا دیا کہ وہ اپنے رب یعنی اپنے آقا اپنے بادشاہ اپنے مالک کے سامنے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتا فَلَبِثَ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِدْعَ سِنِينَ نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں زندان میں چند سال رہے ایک مدت تک رہے سبب اپنایا گیا اور اسباب کو اختیار کرنا اور سبب کو اپنانے میں کوشش کرنا یہ اللہ پر توقل کے منافی نہیں ہے توقل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے سبب کیا تھا کہ جا کر کہ ذکر کر دینا کہ مجھے قید خانے سے شاید آزادی مل جائے یہ سبب تھا اور اسباب کو اختیار کرنا یہ شریعت کے اندر جائز ہے وہ لوگ جو یہ سمستے ہیں کہ یہ توقل علی اللہ کے اور تقدیر کے منافی ہے درست نہیں اس لئے اہل علم کہتے ہیں وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ السَّعِي فِي الْأَسْبَابِ لَا يُنَافِي اَتْتَوَقُّلْ عَلَى اللَّهِ کہ اس آیت میں اس قصے میں اس گفتگو میں اس کلام میں اسباب میں سعی کے جواز پر دلیل موجود ہے اور یہ توقل علی اللہ کے منافی نہیں ہے بلکہ اسباب کو اپنانا یہ شریعت کے مطابق ہے اور شریعت نے اس پر ابھارا بھی ہے خیر شیطان نے ساقی کو جس کو یوسف علیہ الصلاة والسلام نے وسیعت کی تھی کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کر دینا اس بات کو بھلوا دیا نتیجہ کیا ہوا فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَسِنِينَ یوسف علیہ الصلاة والسلام زندان میں قید خانے میں چند سال تک ٹھہرے رہے عربی میں بِضْع کا لفظ اہلِ علم کہتے ہیں تین سے لے کر کے نو مَادُونَ الْعَشَرَا یعنی دس سے کم تین سے لے کر کے نو تک کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً زیادہ سے زیادہ نو سال اور کم سے کم تین سال حضرت یوسف علیہ الصلاة والسلام زندان میں رہے قید خانے میں رہے قصے کی تعلق سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس قصے میں تین خواب ہیں پہلا خواب یوسف علیہ الصلاة والسلام نے بچپن میں دیکھا قصے کی ابتداء خواب سے ہوتی ہے قصے کے درمیان میں خواب کا تذکرہ کیا گیا اب قصے کے آخر میں ایک اور خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے جو حضرت یوسف علیہ الصلاة والسلام کی قید خانے سے رہائی کا ذریعہ بنا ہوا یوں کہ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ سات دبلی پتلی گائیں سات موٹی تازی گائیں کو کھا رہی ہیں اسی طرح سات خشک بالیاں سات ہری بھری سرسبز و شاداب بالیوں کو کھا رہی ہیں یہ خواب کس نے دیکھا وقت کے بادشاہ نے مصر کے بادشاہ نے جو عزیز مصر سے بڑا تھا وہ گھبرا گیا صبح کو دروار میں پہنچا اور اس نے لوگوں سے ذکر کیا کہ جتنے بھی معبرین ہیں جو خواب کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں ان کو جمع کیا جائے ان کو بلایا جائے اور ان کے ساتھ اس نے اپنے اس خواب کو بیان کیا ذکر کیا اس خواب کا لیکن سب نے کیا کہا ادغاث احلام ارے یہ چھوڑیے بیکار کے خواب ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اتواق سے بادشاہ پھر رات میں سویا اور اس نے وہی خواب پھر سے دیکھا ناظرین اس تعلق سے جو خواب اس نے دیکھا ہے اور کیا عمر پیش آیا آگے چل کر کے کس طرح اور کس نے اس خواب کی تعبیر کی انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ اپنے اگلے اپیسوڈ میں کریں گے تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی